السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری وی السر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ہمارا آج کا موضوع ہے ہم اور ہمارے بچے ہم کون ہیں اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کون ہیں تو آپ کیا جواب دیں گے بتائیے کیا کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو مسلمان جب کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ ہم کون ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے بچے کون ہونے چاہیے مسلمان ہونے چاہیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان کون ہوتا ہے مسلمان وہ جو اللہ کا فرما بردار ہو تابدار ہو اور اللہ کے احکامات کی پوری پوری پابندی کرنے والا ہو اپنی خواہشات پر رب کی خواہش کو مقدم رکھنے والا ہو اب اگر ہم اپنا جائزہ لیں اور اپنا آپ کا احتساب کریں تو کیا واقعی ہم اللہ کے فرما بردار ہیں اللہ کے اطاعت گزار ہیں اللہ کی بات سب سے بڑھ کر ماننے والے ہیں اور اگر نہیں تو پھر بچوں سے اس کی توقع رکھنا اور یہ سوچنا کہ بچے اللہ کے فرما بردار ہوں اور ہمارے فرما بردار ہوں یہ بہت عجیب سی کنٹرڈکٹری بات ہوگی کیونکہ جو خود فرما بردار نہیں جو خود صحیح معنوں میں اسلام کے تقاضے پورے نہیں کر رہا وہ کس طرح توقع کر سکتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صحیح معنوں میں مسلمان بنا سکیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے واقعی مسلمان ہوں تو پھر ہمیں سب سے پہلے خود مسلمان ہونے کا نمونہ پیدا کرنا ہوگا اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے وہ ہم سے راضی ہوگا اور اگر ہم مسلمان بن کرنا جیئے تو نقصان کیا ہوگا کہ اس زندگی کے بعد اگلی زندگی اس دنیا کے بعد دوسری دنیا جب ہم اپنے رب کے سامنے جا کر کھڑے ہوگے جب وہ ہم سے پوچھے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو تو پھر ہمارے پاس کوئی جواب نہ ہوگا مسلمان ہونے میں فائدہ ہے اور نہ ہونے میں ہمیشہ ہمیشہ کا نقصان ہے انسان صرف ماں باپ کے پیٹ سے مسلمان نہیں ہو جاتا مسلمان بننے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی اور علم انسان کی گروت کا کام کرتا ہے انسان کی ذہنی ارتقاء ذہنی سوچ انسان کی سمجھداری حکمت عقل ان سب میں اضافے کا باعث بنتا ہے ان سب کو جلا بخشتا ہے ان سب کو بہتی کی طرف لاتا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے فائدے کے لیے اور اپنی نسلوں کے فائدے کے لیے اس بات کو اچھی طرح جان لیں کہ ہمارا رب ہم سے چاہتا کیا ہے اور مسلمان ہونا کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورة البقرہ میں آیت نمبر ایک سبارہ بلا من اسلم وجہہو للہ وہو محسن فلہو اجرہو اندہ ربہی ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کیوں نہیں جس نے اپنا آگ اپنا چہرہ اللہ کے سفرد کر دیا اور وہ محسن بھی ہے نیکو کار ہے فلہو اجرہو اندہ ربہی تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اس کا اجر اس کا سباب اس کا فائدہ اس کے رب کے پاس محفوظ ہو گیا وَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ایسے لوگوں کے لئے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگے تو گویا مسلمان ہونے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ انسان پھر اس کے بعد جو بھی کوئی کام کرتا ہے جو بھی کوشش کرتا ہے جو بھی محنت کرتا ہے اس کا اجر اس کے رب کے پاس محفوظ ہوتا چلا جاتا ہے اور ایسے لوگوں کے لئے خوف اور غم نہیں ہوتا وہ خوف اور غم سے چھٹکارا پا جاتے ہیں آپ سوچئے کہ اگر انسان کے پاس سب کچھ ہو لیکن ساتھ ہی خوف اور غم ہو تو باقی ساری نبتے انسان کے لئے بیکار ہو کر رہ جاتی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے اور جس نے اس طریقے پر عمل کیا اللہ کا وہ محبوب بن گیا سورة النسان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهُ لِلَّهُ اور اس سے بڑھ کر اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے طریقہ زندگی کس کا ہو سکتا ہے اس سے بہترین لائف سٹائل کس کا ہو سکتا ہے جس نے اپنا آپ اللہ کے سفورت کر دیا یعنی جو اللہ کا اطاعت گزار اور فرما بردار ہو گیا وَهُوَ مَحْسِنُ اور وہ محسن بھی ہے یعنی وہ صرف مسلمان نہیں اس کے ساتھ ساتھ محسن بھی ہے احسان کے درجہ پر اطاعت کرنے والا ہے وَتَّبَعَ مِلَّةِ عِبْرَاہِمَ حَنِیفَا اور اس نے عبراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی جو یقصو تھے وَاتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَاہِمَ خَلِيلَ اور اللہ نے عبراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا تھا اللہ نے ان کو اپنا دوست کا یعنی ایسا شخص جو اللہ کا اطاعت گزار اور فرما بردار ہوتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس سے کوئی محبت کرے یہ ہر انسان کی ایک خواہش ہوتی اور بعض اوقات وہ دوسروں کی محبت حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی محنت کرتا ہے بڑی بڑی قربانیاں کرتا ہے لیکن اس سے بڑھ کر خوش قسمت کون ہے جو اللہ کا محبوب ہو جائے اور جسے اللہ اپنا دوست کہے یہ اعزاز کس کو ملا ابراہیم علیہ السلام کو ملا کس صفت کی بنا پر ملا تابداری کی صفت کی بنا پر اسلام لانے کی صفت کی بنا پر اور آپ دیکھیں کہ سورة النساء کی آیت ونڈ پرنٹی سکس ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ کے لیے ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے تمام کائنات کا مالک وہ ہے ہر قسم کی طاقت اسی کے پاس ہے اس کے مقابلے میں انسان بے اختیار وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے ہر چیز کو گھیرے ہوئے گویا ہر چیز اللہ کے گھیرے میں ہے اگر ہم اس کے آگے نہیں جھپتے اور اس سے بھاگنے کی کوشش کرتے اور اس کی فرما برداری نہیں کرتے تو یہ بھی یاد رکھ لینا چاہیے کہ یہ آزادی بس چند دن کی ہے یہ آزادی چند دن کی ہے بالآخر ہمیں اللہ ہی کے پاس لوٹنا ہے ہر چیز اس کی ہے کوئی چیز ہمیں بنا نہیں دے گی اللہ کے خلاف کہ ہم کسی چیز سے کسی بلڈنگ میں کسی چھت میں کسی کھو میں کسی غار میں کسی درخت کے پیچھے چھپ جائیں کہ تم ہمیں بچالو اللہ کی ناراضگی سے تو کوئی بھی نہیں بچا سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا گھیرہ کی ہوئے ہر چیز اس کے احاتے میں ہے اور پھر اگر انسان اس کے اس دین کو چھوڑ کر اس کی اطاعت اور فرما برداری کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے قبول بھی نہیں کرے گا سورة عمران کی آیت نمبر ایٹی فائیو میں فرمایا جو اسلام کے علاوہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے علاوہ کوئی اور دین یعنی طریقہ زندگی لائف سٹائل اختیار کرنا چاہے گا یعنی اللہ کی پسند کے خلاف جا کر کچھ اور کرے گا فلن یقبل من تو اس سے قبول نہ کیا جائے گا وہ انسان کے لیے کسی کام کا نہیں کسی فائدہ کا نہیں وہ چیزیں اللہ کو راضی نہیں کر سکتی یعنی اگر آپ ساری دنیا کو بھی خوش کر لے اور اس طریقے پر آپ چاہیں کہ رب بھی خوش ہو جائے تو رب اس سے خوش نہیں ہوگا پھر وہ کس طرح خوش ہوگا اسی طریقے سے جو اس نے بتایا ہے کہ مجھے یہ چاہیے تم سے اور وہ طریقہ ہے اطاعت اور فرما برداری کا خواہ وہ اللہ کی عبادت میں ہو خواہ وہ ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہو خواہ وہ بچوں کی تربیت میں ہو خواہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ بہترین معاملات کی شکل میں ہو خواہ وہ اس کے حلال کمانے کی شکل میں ہو کوئی بھی طریقہ ہو ان سب میں جب تک اللہ کے بتایا ہوئے طریقے کے مطابق انسان نہیں چلتا تو وہ خسارے نہیں ہیں اس کے لئے خسارہ ہی خسارہ ہے فَلَيْ يُقْبَلَ مِنُوا یہ ساری کوشیں محنت کمائی دولت دولت کا خرچ کرنا بھاگ دوڑ یہ سب کچھ قبول ہی نہیں کیا جائے گا وہاں یہ زیروں پر آ جائے گا اگر اس کی مرضی کے مطابق نہیں اس کو پسند نہیں پھر اس ساری بھاگ دوڑ کا فائدہ کیا وَهُوَ فِي الْآخِرَتِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آخرت میں وہ لوزرز میں سے ہوگا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا اس لئے انسان کے لئے سب سے بڑی اقل مندی کی بات یہ ہے کہ وہ خود اور اپنی نسلوں کو اسلام پر چھوڑ کر جائے اس اسلام پر اس تابداری اور فرمبرداری پر جس میں پوری کائنات بدھی ہوئی ہے کائنات کی ہر چیز اللہ کی فرمبردار ہے کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے لئے سجدہ کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں وَالشَّمْسُ وَالْقَمْرُ وَالنُّجُومُ وَالجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور وَقَثِيرٌ مِّنَ الْناس اور بہت سے انسان بھی اس کے فرمبردار ہیں وَقَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ اور بہت سے انسان پر تو عذاب چسفہ ہو کر رہ گیا ہے یہ کون ہے جو اللہ کے فرمبردار نہیں ہے جو اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی کا طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں وَمَيُّهِنِ اللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ مُکْرِمُ اور جس کو اللہ رسوا کر دے اس کو کوئی بھی عزت دینے والا نہیں کیونکہ انسان مختلف طریقے اختیار کیوں کرتا ہے مختلف کام کیوں کرتا ہے وہ دنیا میں ہر دل عزیز ہو جائے اس کو عزت مل جائے مثلا حرام طریقوں سے دولت کیوں کماتا ہے کیا چاہتا ہے اس کے نتیجے میں یا بچوں کو ایک خاص طریقے پر کیوں پالنا چاہتا ہے کیونکہ یہ اس کا سٹیٹس سمبل ہے لیکن یہ نہیں سوچتا انسان کہ یہ سب اللہ کی فرمبرداری میں جا رہا ہے یہ اس کی نافرمانی میں اگر یہ سب اس کی نافرمانی میں جا رہا ہے اور انسان کی اللہ کے ہاں کوئی عزت نہیں کوئی مقام نہیں تو فما لہو مم مکرم پھر ایسے شخص کو کوئی عزت دینے والا نہیں وقتی طور پر ہاں ہو سکتا ہے کہ انسان کسی خاص کوالٹی یا کسی خاص چیز کی بنابرا وہ دوسروں کو دبا لے یا اپنا تابع بنا لے وہ لوگ ہزاروں میں ہو یا لاکھوں میں ہو وہ کسی مملکت کا سربراہ بھی بن جائے اور لوگ صرف اس کے ڈر کے وجہ سے اس کے فرمبردار ہو جائیں لیکن آخرت میں جب تک وہ اللہ کا فرمبردار نہیں ہوگا اور اپنے فالورز کو بھی اللہ کی فرمبرداری کے لئے نہیں تیار کرے گا تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی عزت نہ ہوگی بے شک اللہ کرتا ہے جو بھی وہ چاہتا ہے لہذا ہم سب کو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ ہر چیز اللہ کی فرمبرداری کر رہی ہے ہر چیز اسی کے اختیار میں ہے ہر چیز پر وہ قادر ہے لہذا اقل مندے کا تقاضی یہ ہے کہ ہم خود بھی اور اپنے بچوں کو اس کے پسندیدہ طریقے اور راستے پر قائم رکھیں اور اسی کے لئے کوشش کریں اسی کے لئے تڑپیں اسی کے لئے دعائیں کریں اسی پر محنت کریں کیونکہ اہٹا پڑے یہی چیز فائدہ مند ہے اگر ہم دیکھیں تو انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا آدم علیہ السلام و نو علیہ السلام کے بعد سب سے جلیل القطر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں قرآن مجید صاف صاف بتاتے ہیں پہلے ہی بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اس کے رب نے کہا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلُمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ کہا کہ میں رب العالمین کے لئے اسلام لے آیا میں اس کا فرما بردار ہو گیا اب آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والدین مسلمان نہیں تھے ان کا محول اسلامی نل تھا لیکن انہوں نے اپنی چوائز کے ساتھ اسلام قبول کیا اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا جیسے جیسے بھی حکم دیا انہوں نے اس کو کر لیا وَإِذْ اِبْتَلَىٰ إِبْرَاہِمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو وہ ان کو پورا کر گیا پھر آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے وہ کیسے تھے ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو یہ کہا کہ بیٹا مجھے خواب میں یہ دکھایا گیا کہ میں تمہیں زباہ کر رہا ہوں تو دیکھیں بیٹے نے کیا کہا اے ابباجان آپ کریے وہ سب جو آپ کو حکم ملا ہے اگر آج ہم اپنی اولاد سے یہ کہیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے تو ہماری اولاد کیا جواب دے گی کہ ہاں مجھے بھی کرنا اور آپ کو بھی کرنا ہم سب کو وہی کرنا چاہیے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے نہیں وہ کبھی ناک وہ چڑھائیں گے کبھی ماتے بلبل آئیں گے کبھی پیٹ پیر کے چلے جائیں گے کبھی پڑھے رہیں گے اور سنی انسنی کر دیں گے کبھی تکبر کے ساتھ کر دیں جھٹکتے ہوئے سر اٹھاتے ہوئے پاؤں پٹکتے ہوئے گھر سے باہر نکل دائیں گے آخر ایسا کیوں ہے اسماعیل علیہ السلام کے اندر اسلام فرما برداری اور عطاعت کہاں سے آئی تھی ٹھیک ہے باپ کی طرف سے آئی تھی کہ باپ باپ کی طرف سے آئی تھی